پوزیشن اتنے سارے کمپرمائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا میمبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کروں گا میں حکومت کی دو دہائی اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں اسی راستہ پہ چلنا پرے گا اپنے اتحادیوں کے ساتھ دے کے یہ آئینی پینچ وفاق اور صبح کے سطح پہ بنانا پرے گا آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پرے گا اور برابری کا عدالت بنانا پرے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے انشاءاللہ تعالی میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسیمبلی میں پیش کروں گا میں جب اسلامباد سے واپس آتا ہوں آئینی بینچ اور صبحی بینچ بنا کے واپس آوں گا جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی کمپرمائز بھی کر دی درمیانی راستہ بھی نکال دیا اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے نہ کھپے ون یونٹ نہ کھپے 23 ڈیسمبر پہ گری خدا بخش پہ جمع ہوتے ہیں وفاقی عدالت میں جو اس وقت ون یونٹ قائم ہے وہ بھی ون یونٹ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کر رہو گی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیضاباد دنہ کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ حمد نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے اس سے پہلے تمام جیس جفتسس ڈٹھتے تھے بس دل تھے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو آمیر تھا اس کو آمیر بھی نہیں کرا سکتے تھے اسلام علیکم جیے بھٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون کے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کے اور سب سے بھر کر ہیدر آباد شہر کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ اٹھارہ اکٹوبر کے جلسہ کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے تاریخی جلسہ بنا دیا ہے ہم آج اٹھارہ اکٹوبر دو ہزار ساتھ کو یاد کر رہے ہیں جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ایک مشن کے ساتھ واپس آئی تھی ایک نظریہ کے ساتھ واپس آئی تھی ایک منشور کے ساتھ واپس آئی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اگر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے کراچی شہر پہنچی تھی تو اس لیے پہنچی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ایک آمیر راج کر رہا ہے اس آمیر کو ہٹا کے عوامی راج قائم کرنا ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو اس لیے آئی تھی کہ پاکستان کے عوام روٹی کپرہ اور مکان کا مطالبہ کر رہے تھے اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپرہ اور مکان ملے وہ اپنی والد کی نامکمل مشن کو مکمل کرے اگر بی بی آئی تھی تو اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان بے روزگار تھے اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اس ملک کے وزیر آزم اس لیے بننی تھی کہ جب بین ازیر آئے گی تو روزگار لائے گی شہید بی بی جب آئے تھی تو جس منشور پہ وہ کیمپین چلا رہی تھی تو اس منشور میں آمریت کا ختم کرنا موجود تھا اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا ایک اور جو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا نائنٹین سیونٹی تھری کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی اور آپ کی محنت کی نتیجوں میں اس سیاسی جماعت کہ کارکن کی جدو جہد کے بعد ہم اٹھاروی ترمیم کے صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درامت کر کے صوبہ سندھ کو صوبہ پنجاب کو صوبہ بلوچستان کو صوبہ پختون خواہ کو اپنے حق دلوائے تھے اسی منشور میں اسی چارٹر آف دیمکریسی میں اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفا کی عدالت بنانی تھی اور اس وفا کی عدالت میں تمام صوبہ کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی اور اس وفا کی عدالت جو پاکستان کا آئین تھا اس کا تحفظ کرنا تھا اس وفا کی عدالت نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا اور اس وفا کی عدالت پہ وہ ون یونٹ کی سوچ طور کے وہ ون یونٹ ہم نے صوبہ اسیمبلیز کی ثروت اوروائے وہ ون یونٹ ہم نے پارلمان میں سینیٹ آف پاکستان بنا کے پارلمان سے وہ ون یونٹ کا کانسیپٹ ختم کر دیا تھا اور یہ شہید بی بی کی مطالبہ تھی کہ وہی ون یونٹ کا کانسیپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہٹ چاہے اور شہید بی بی کے یہ فلسفہ شہید بی بی کے یہ نظریہ یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئیں کہ جتنا شہید محترمہ بین عزیر پھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی کوئی اور نہیں جانتی تھی شہید محترمہ بین عزیر پھٹو جانتی تھی کہ پاکستان سے بننے سے لے کے پاکستان سے بننے سے لے کے اس دن تک اس عدالت نے جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا اس عدالت نے جس نے آمیر کا راستہ روکنا تھا اسی عدالت نے اسی عدالت نے آمیر کا راج کو ربر سٹیم کیا اسی عدالت نے آمیر کو یہ اجازت تھی غیرہ آئین اجازت تھی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع جب بھی موقع آیا تو انہوں نے آمیر کے ساتھ دیا عوام کے ساتھ نہیں دیا جب بھی موقع آیا انہی جد سائبان نے آمیر کے ساتھ دیا دستور کے ساتھ نہیں دیا آئین کے ساتھ نہیں دیا تو یہی وجہ تھی کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کے رہو گی اور اگر اٹھارہ اکٹوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ کارکن شہید ہوئے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے بڑا دیشتگردی کا واقعہ ہے تو ان شہدانیں سب سے پہلے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی جان کو بٹانے کے لیے اپنی جان کی قربانی تھی اور اس کے بعد ان کے جان کی قربانی ان کے شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا اسی انتخابات کا حصہ تھا اسی منشور اسی نزدیا جو اپنی قائد کی تھی جس میں ہمارا آئینی عدالت چاروں صوبوں کے برابری کے نمائندگی چارٹر آف ڈیموکرسی کا کمپونٹ موجود تھا میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت انتظار کیا ہم نے یہ وعدہ دو ہزار چھے میں کیا تھا آپ کا حکومت آئی دو ہزار آج سے لے کے تیرا تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے اب میں وزیر آزم نہیں ہوں میں وفاقی کابنا کا حصہ نہیں ہوں مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ بی بی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں یہ لوگ یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت آئینی عدالت کا کونسپٹ تو پاکستان میں نہیں چل سکتا دنیا میں نہیں چل سکتا تو میں پوچھتا ہوں کیوں جب میں پوچھتا ہوں کیوں تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قیدی نمبر فلاں فلاں کہتا ہے نا اب یہ جو وفا کی عدالت ہے یہ جو آئینی عدالت ہے یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے ون یونیٹ کا ختم کرنے مطالبہ ہے پاکستان کے عوام اس مطالبہ کے ساتھ کھرے ہیں اور میں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہیدر آباد کے یہ تھاتا ہوا سمندر کو دیکھے ہیدر آباد کے عوام کے یہ حجوم کو دیکھے ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے نہ کھپے ون یونیٹ نہ کھپے ان سب کا ان سب کا مطالبہ ہے کہ برابری کا نمائندہ ہو ان سب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فوری اور جلدی انصاف ان عدالتوں سے ملنا چاہیے یہ مطالبہ نہ صرف آپ کا مطالبہ ہے یہ مطالبہ نہ صرف شہید محترمہ پین ازیر بھٹو کا مطالبہ ہے یہ مطالبہ تو قائد اعظم محمد علی جنہ کا مطالبہ تھا قائد اعظم محمد علی جنہ نے نائنٹین تھرٹیز میں پاکستان بننے سے پہلے گول میں اس کرافرنس میں خود کہا تھا کہ کسی ایک عدالت کسی ایک عدالت میں اتنا طاقت نہیں ہونا چاہیے ایک عدالت عوام کو کریمنل کیسز میں سیبل کیسز میں انصاف دے دوسرا عدالت عوام کو آئینی ایشیوز پہ وفاقی ایشیوز پہ انصاف دے یہ تو شہید محترمہ بن ازیر بھٹو اپنی جگہ اس ملک کی بانی قائد اعظم محمد علی جنہ کا مطالبہ تھا یہ مطالبہ جسٹس دراب پٹیل کا مطالبہ تھا کیا آپ میں سے آپ آپ کو یاد ہے کہ جسٹس دراب پٹیل کون تھا جسٹس دراب پٹیل وہ جسٹس تھا وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا وہ پی سی او جج نہیں وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا لکھا تھا رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو بے قصور ہے ان کے خلاف جو آپ نے سوکولد ایمیدنس جمع کیا ہے یہ ناکافی ہے یہ ظلم ہے یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی خیر موجود کی میں آپ نے لہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر عظم کے خلاف یہ فیصلہ آئی دیا یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں قائد عوام کی زندگی کے دوران جو آج کا عدالت تین نسلوں بعد مان رہے ہے کہ جسٹس پٹیل سچت تھا صحیح تھا درست تھا قائد عوام بے قصور تھا وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوط لیتا تو وہ بھی افتخار چودری کی طرح کسی آمیر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا اس کا باری تھا اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب کا تھا اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور آئین کا نا سوچتا اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور جمہوریت کا نا سوچتا تو وہ بھی پی سی او 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 لے کے افتخار چودری کی طرح ایک آمیر کا جج بن سکتا تھا مگر اس نے چیف جسٹس کا عوضے کو لات مار کے استیفہ دیا مگر کسی آمیر کا راج کو قبول نہیں کیا اس منصف نے نائنٹین ایٹیز میں مطالبہ کیا کہ آئینی عدالت بنائے وفا کب برابری کا نمائندگی ہو اس کے بعد جید مہترمہ بن عزید بھٹو نے کی آج میں کر رہا ہوں آج آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جدو جہد جو قائد عظم نے لڑا تھا جو مہترمہ بن عزید بھٹو نے لڑی تھی انشاءاللہ یہ جدو جہد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں مل کے یہ نام کامل میشن کو ہم مقبل کر کے دکھائیں گے ہمارا ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے ہمارا مطالبہ برابری کا ہے یہی عوام پوچھتے ہیں یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ میں تخت دار پہ لٹکایا یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید مطالبہ بن عزید بھٹو کو انصاف نہیں دی یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر آمیر کے لیے دروازے کھولے ہیں یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو آپ نے اگر منصف بننا ہے انصاف دینا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے جب تک یہ عدالت اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گا تب تک پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا ہمارا برابری کا مطالبہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جب سب سے برا عدالت بیٹھے آئین کے بارے میں فیصلے دے وفاق کے سبے کے آپس کے سبے اور وفاق کے سبیوٹ پہ جب وہ فیصلے دے تو اس عدالت میں تمام سبوں کا برابری کا نمائندگی ہو ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے برابری کا ہے اس برابری کے نارے کے حوالے سے میں نے کراچی میں بھی ایک شہر سنائی تھی میں آج بھی اس کو دھرانا چاہوں گا کہ برابری سراسری اسا گھرو تھا ایتری عدل انصاف چیتری عدل انصاف چیتری اب میں میں اسلام باد والوں اسلام باد والوں کو وہی شہر سنانا ہے تو ان کے لیے کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں ارتنی عدل انصاف جتنی عدل انصاف جتنی یہ ہمارا مطالبہ ہے ہمارا جائز مطالبہ ہے ہمارا بہائیوں سے مطالبہ ہے اب آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کا عدلت بنانا پڑے گا یہ اب وقت آ گیا ہے آپ نام جو بھی دے اپنے بنچ کا نام دینا ہے اپنے عدلت کا نام دینا ہے نام آپ رکھ مطالبہ ہمارا پورا کرے کہ وفا کی آئینی جو عدلت ہوگا اس میں برابری کا نمائندگی ہوگا ہم اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ خواب پورا کر سکتے ہیں مگر آج بھی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتیان ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے اور میرا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ ہم یہ آئین سازی آئین آتھاروی ترمیم کی طرح کرے یہ آئین سازی 1973 کی آئین کی آئین سازی کی طرح کرے اور یہ کنسنسس کی آئین سازی ہو میں پچھلے دو مہینوں سے مولانا فلز الرحمن صاحب کی جماعت باقی سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن رات محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جیالوں کا مطالبہ شہید بی بی کے نام مکمل میشن کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ابتہان ہے ہم سیجے ہو سکے ہم نے کر لیا انہوں نے کہا کہ عطالت نہیں ہوگا بنچ ہوگا میں نے کہا چلے بنچ بنائیں مگر برابری ایک نمائندگی انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسی نہیں ہوگا وہ جسٹس فائز عیسی جس نے قائد عوام جہید ذلف فکار علی بھٹو کو انصاف دیا انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسی نہیں ہو سکتا وہ جسٹس فائز عیسی جس نے فیضاباد دنہ کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کہ کوئی اور جج میں وہ حمد نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے وہ جسٹس فائز عیسی جس نے کہ مشرف غدار ہے آمیر ہے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کام کر کے دکھایا جسٹس ڈٹے تھے بزدل تھے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو آمیر تھا اس کو آمیر بھی نہیں کرا سکتے تھے جسٹس فائز عیسی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسی نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسی بھی نہیں رہ گا پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت بناو بناو پہدرباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق پر اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرمائز کیا ہے اور صرف اس لئے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ عائین یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے اور میں چاہ رہا تھا آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ عائین سازی ضرور ہو فوری ہو ابھی ہو مگر یہ عائین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ عائین سازی ملانہ فضل امان صاحب مسلم لیگ اور تمام تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھ سے ہو سکا جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی کام پرمائز بھی کر دی درمیانی راستہ بھی نکال دیا اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا میں ان کا مطالبہ تھا طریقے انصاف والوں کے کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے اس ملاقات کبھی آج ہم نے بند بس کیا تھا وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا ہم نے چار سو بیس آہ میں 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 نہیں کہا اس نے کہا بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دھرا رہا تھا تو وہ اس قیدی کا بھی میں اجازت دلوائے انٹیریر منس سے بات کر کے یہ کہہ رہے ہیں بات کرویں اب میرے سامنے دو راستے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے اور تو جو مینے سامنے آپشن ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نونلی کی مرضی کا بنائیں یا یہ آج بھی ممکن ہے کل پرسو مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانف وزرعیمان صاحب کے جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا وہ ڈرافٹ نونلی نے اعلان کر لیا ماننے کا پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عیسی نہیں ہوگا عیسی نہیں ہوگا پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا اس کی اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی برنچ بنانے کا ساتھ دیا تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اوپوزیشن میمبران سے مولانا فضل رحمان سے جماعت سے پی ٹی آئی سے باقی سب سے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئین زادی ہونے جا رہا ہے میں ہاتھ جور کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے میں آج رات بھی آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام باد اور میں مولانا فلز الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہیں آج کی سیاست بھول جائے آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسو اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ٹالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے جمہوری طریقے سو پورا کرے اچھا زندہ سے پورا کرے غیر متنازہ طریقے سے پورا کرے اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے اور آئے ہم سب مل کے سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کے سطح پہ صبح کے سطح پہ اب ہم کو انصاف فوری انصاف تلوانے کے برابری کے بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ناظر مطالبہ ہے ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کنا سوچے وہ مستقبل کے بارے میں سوچے اور یہ پہچانے یہ جانیں کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلمان کی عزت میں اضافہ کرے ہم سیاست ایسا کرے کہ سیاست کا جمہور کا سیاست دانوں کا قدم اضافہ ہو ہم اس طریقے سے سیاست نہ کرے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے سیاست دان کو دالی دے اور خدا نہ خاصتہ ہمارا آئین سازی کو ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے یہ تمام سیاسی جماعتوں کیلئے ایک آخری موقع ہے ہوش کی ناخن لے سیاسی جو مادون نے کمپرمائز کر لیا ہے ہم متحد ہو چکے ہیں جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے میں آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ میں جب اسلام باد سے واپس آتا ہوں تو آئین بینچ اور صبح بینچ بنا کے واپس آؤں گا جب میں اسلام باد سے واپس آتا ہوں تو انشاء اللہ اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کرے میں اسلام باد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جمادو کو قائل کرے اور آئے جب بھی بوت ہوتا ہے ہم سب جا کے اپنا بوت ڈال کے غیر متنازہ طریقے سے غیر متنازہ آئین سازی کرے اگر اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے پاکستان کی وفاق کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کے لیے اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرمائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا میمبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برادری کی نمائندگی کا فورم بنائیں وہ برابر کی نمائندگی میں اپوزیشن کے ساتھ لینا چاہتا ہوں اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو جو راستہ ہے جو متنازہ راستہ ہے جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں اسی راستہ پہ چلنا پرے گا اپنے اتحادیوں کے ساتھ دیکھ یہ آئینی بینچ وفاق اور صبح کے سطح پہ بنانا پرے گا وہ متنازہ طریقہ ہوگا اس متنازہ طریقے سے اس ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے وہ راستہ اپناتا ہوں تو یہ بینچ جس پہ ہم سب متفق ہے یہ بینچ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مان چکا ہے وہ بھی متنازہ ہوگا پر ہم کیا کرے ہم تو دو ازار چھے سے انتظار کر رہے ہیں دو مہینے سے ہم نے پی ٹی آئی کا اور باقی اپوزیشن جماعتوں کا انتظار انتظار کرتے آ رہے ہیں اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے مزید کمپرمائز نہیں کر سکتے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسیمبلی میں پیش کروں گا کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکھٹا کر کے اس آئین سازی کا پروسس کو مکمل کروں نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں حکومت کی دو دہائی اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا اور ہم جب اگلی بار ستائیس دیسیمبر پہ گری خدا بخش پہ جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وفا کی عدالت میں جو اس وقت ون یونٹ قائم ہے وہ بھی ون یونٹ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے ساتھیوں میں آپ سب کا میں آپ سب کا شکر گزان ہوں ایک بار پھر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اپنا شہدہ کو نہیں بولتے ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے جانے کے بعد آپ شہید بی بی کے میشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور انشاءاللہ ہم مل کے شہید بی بی کا یہ وعدہ بھی پورا کریں گے اور شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے باقی وعدے بھی ہم پورا کریں گے شہید بی بی کا نام کامل مشن کو مکمل کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے آپ کا آپ کا میں اجازت مانگتا ہوں میں ابھی بھی واپس اسلام باد پہنچنا ہے مولانا صاحب سے ملنا ہے اور آپ کا یہ کام آپ کا یہ آئین سازی کا مرحلہ پورا کر کے ڈیلیور بھی کرنا ہے جی اے بھٹو ملو 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 موسیقی